موسیقی کئی دہائیوں کے انتظار کے بعد جمعوس سری نگر کی پٹری پر اب ریل دوڑے گی اٹھائیس ہزار کرو روپے کی لاغت سے تعمیر تین سو اٹیس کلومیٹر لمبی اے لائن اب وادی کشمیر کو ہندوستان کی باقی ریاستوں سے جوڑ رہی ہے اب وادی کشمیر سے آسانی کے ساتھ ہندوستان میں بزر یہ ریل کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اس زمن میں ہم نے مقامی لوگو اور زلائی انتظامیہ سے بات کی کہ اگر ماہ جنوری سے پہلے ٹرین سروس کا آگاز ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں کیسی تیاریاں چل رہی ہیں اور کون کون سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سلام علیکم میں سنال لیتی فہمت بچسو شاپ کی پر بڑھگام ریلیو سٹیشن پترز سکتین چلاواں کار بارس مزو تھوڑا ہی اوسو سی در کی ہیں تو انشاء اللہ کانیو کنیو کنیوکٹیوٹی گچھے جی میں سیت امی چھے انشاء اللہ کی کار بارس گچھے از از افر میں نے شاید ریلیویس کی اندر کیسا ہے اندر کیسا اندر کیسا ہے چلو پر ایک تقام چلو پر ایک تلو دوہاں ریتن کرو رہا ہے چلو دوہاں ریتن تھا چلو تاہیم چلو تاہم پر کئی معاہ دیتی بہان امی پوالتا ہے چلو پراج جائے پہمی گورنمنٹ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے یہاں پہ بلکل ایک ایک پرابلم ہے یہاں کی جو یوتھ ہیں ان کو موقع دیا جائے گے تاکہ یہاں پہ ڈولیمنٹ کریں گے خود کی خود انٹرنور بنے خود ہوتلز کی کام کریں آج تو دنبا دن کام بڑھ رہا ہے یہاں کی لوگوں کو موقع دیا جائے گے یہاں کی اگرانشی بنانے کے لیے تو ہم جتنے بھی باہر سے یہ رسیب تورسٹ آئیں گے ان کو ہم اچھے طریقے سے اگرانشی کر سکتے ہیں یہاں پہ جب یہ جو مجھ سے کنیکٹ ہو جائے گے تو سہر سے بات ہے یہاں پہ لوگ بہت سارے آئیں گے تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اتنی جو لینڈ ہے وہ خالی ابھی تک کوئی یہاں پہ ڈولپنٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ ہوتلز ہونے چاہیے کل کو اگر لوگ آئیں گے وہ کہاں رہیں گے ان کے راتیں جو ٹوٹے گی تو وہ ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے جگہ نہیں ہے دیکھیں جو کشمیر ویلی میں جو لانگ ڈسٹنس ٹرین آپریشنز ہے وہ نیکسٹ ڈیر ویری سون سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے بہت ساری جو پوجیکٹس ہے ان کا یہاں پہ ہم نے سٹارٹ ہیا ہے ہم بڑھگام ریلوے سٹیشن کو ایک امرت سٹیشن کے طرز پہ ڈیولپ کر رہے ہیں یہاں پہ ایک نیا ویٹنگ ہال فوڈ کورٹ ٹکیٹنگ کے لیے نئے ایک بیلڈنگ یہ سب انفرسرکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے فارکنگ کی سپیسز جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں تاکہ جو لانگ ڈسٹنس پیسنگر آئیں گے ان کو یہاں پہ ویٹ کرنے کے لیے کوئی پابلم نہ ہو سو بڑھگام سٹیشن پہ بہت سارا جنوپنٹ ہو رہا ہے اسی طرح ہم سٹری نگر سٹیشن میں بھی ایکسٹر پلاتفارم لائنز کا پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرینز کو ہم سرین اگر سٹیشن پہ بھی ہینڈل کر پائیں اور جو کوچنگ ٹرینز آئیں گی پیسنجر ٹرینز آئیں گی لانگ ڈسٹنس ان کی مینٹیننس کے لیے بھی یہاں بڑھگام سٹیشن پہ بڑھگام ریلوے یارڈ میں فیسیلٹیز جو ہے اس ٹائم ڈیولپ کی جا رہے ہیں اور رہی بات جو فریٹ ٹرینز ہیں جو گوڈز ٹرینز جن کو ہم بولتے ہیں currently انتناگ ریلوے سٹیشن میں ایک فریٹ ٹرمینل کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے جب USVL پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو جو پشمیر ویلی کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں انڈین ریلوے ایک اہم کردار نبھائے گا اس لئے ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ایک فریٹ ٹرمینل بھی جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے تاکہ جو بزنسز ہیں ان کو بوسٹ موسیقی